اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسڈ میں آج سپریم کورٹ میں دوبارہ سے اہم سماعت ہوئی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے جو پی ٹی آئی ٹینڈ سنی اتحاد کونسل نے چیلنج کر رکھا ہے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کے ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی تو اس کے اوپر آج بہت اہم سماعت ہوئی لیکن آج کی سماعت کا جو سب سے بڑا جو کیٹس تھا وہ یہ تھا کہ آج چیف جسیس قادی فائزہ کھل کے تیرہ جنوری کے اپنے اس جمہوریت اور کچھ فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے نہ صرف انہوں نے جسیس اتر منیلا کے ساتھ تلقلامی کی جسیس آئیشہ ملک کو سنب کیا جسیس منصور علی شاہ کو سنب کیا اور بار بار کہتے رہے کہ تیرہ جنوری کے فیصلے پر بات مت کریں اور یہ سب جیڈیس ہیں علاقہ اس کے پر خطوط لکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرا دوئیہ تھا وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر نعیم قاضی کا بھی تھا سکندر بشیر محمد کا تھا کہ سکندر بشیر محمد صاحب جو تھے وہ آج بقاعدہ انہوں نے جسیس آئیشہ ملک سے بدتمیدی کی جسیس اتر منیلا سے بدتمیدی کی اور اس پر جسیس آئیشہ ملک کی دفعہ ان کو جسیس منی بختر نے سنب کیا جسیس آہ آتر منیلا کی دفعہ جسیس جائیہ افریدی نے سنب کیا لیکن جو چیف جسیس تھے وہ ایک لفظ نہیں بولے بلکہ انہوں نے ریسکیو کیا سکندر بشیر محمد کو اور یہ بڑا ہی آج افسوسناک مناظر تھا عمرہ عدالت میں لیکن اب کیس کس طرف جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر چیف جسیس قادی فائزی صاحب نے تو آج اپنے کارڈ شو کر دی ہیں کہ وہ کسی صورت میں ریزرف سیٹیں نہیں دینے کے حق میں پی ٹی آئی کو اور یہ وہی گیم پھر اب لگتی ہے جو مدت ملازمت میں توسیح کی باتیں چل رہی ہیں تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے سینئر صحافی حسنات ملک موجود ہیں سپریم کورڈ میں میرے فیورٹ کورسپانڈنٹ ہیں ایکسپس ٹریبون کے لیے کور کرتے ہیں اپنا بہت زبردہ سے یوٹیوب چینل لائن کا بہت لوڈیڈ خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس تو میں نے کہا حسنات بھائی کو آج پھر ان سے نکلواتے ہیں کچھ حسنات بھائی کیا آپ کو لگا آئی تو چیف جسیس قادی فائزی جو جسیس منصور علیہ آپ بتائیں گے نا کیچی کچھ باتیں جو آج کی ہیرنگ کی جو آپ کی نظر میں ٹیک میں تھی آج کا دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج تو بڑا کھل کے چیف جسیس قادی فائزی اور جسیس اتر منلہ آمنے سامنے آگئے جسیس منصور علی شاہ کو بھی جسیس قادی فائزی نے ایک ریزن ہوتی ہے نا دیکھیں اب جو میں شروع سے شروع کرتا ہوں جب ہیرنگ سٹارٹ ہوئی آپ کو پتا ہے پرائمری پارٹی الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیوں نہیں آنے دیا بلکہ جیسے منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کے وکیل سے ہم نے پوچھنا ہے جیسے منیب نے بھی ایک دو دفعہ کہا جیسے عائشہ ملک نے بھی لیکن پرگرام سیٹ تھا کہ مخدوم علی خان پاکستان کے ٹاپ وکیل جو جنوری تیرہ میں بھی پورا اسسٹ کیا اب بھی اسسٹ کیا جائے رہا جنہوں نے بلہ چھیننے کے لیے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کیا گیا وہ وکیل ہیں انزاری بات اب وہ ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جس وجہ سے اور وہ ان کو علاؤ کیا گیا ٹھیک ہے اب وہاں جب علاؤ ہوئی ہے تو وہاں دو چیزوں پر ایک پھڑا شروع ہوا ایک یہ ہوا کہ جی جو الیکشن کمیشن نے کس بیس پہ ان کو انڈیپنڈنٹ آہ کینڈے ڈیکلیئر کیا پی ٹی آئی جسیس قاضی فائصہ نے کہا جی کہ پلیڈنگ سے ہم ہٹ کے کیوں جا رہے ہیں پلیڈنگ ہمارے سامنے یہ چیز ہے نہیں اب خود سبزادہ حامل رضا کے ایفی ڈیویٹ سے لے کے سب کچھ چیزیں کل ان کا آئین سنے تارکن سنے کے کھلا تعداد ہے نا جسیس قاضی فائصہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں آپ خود کہتے ہیں ٹیکس ہے ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ آئین کے ٹیکس سے میں ہٹتا نہیں ہوں تو آپ آئین سے ٹیکس سے نہ ہٹتے نا تو آرٹیکل دو سو گیارہ بڑا کلیر تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو جواب دینا چاہیے تھا اپنی منی ٹریل کا آپ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں کھٹک رہا کیوں کہ وہ جیجمنٹ میڈ لا تھا افتخار چودری کے کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی چیلنج ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں حالانکہ دو سو گیارہ ہم پڑھیں آرٹیکل جسے وہاں کیوں نہیں ٹیکس آپ نے فالو جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے وہاں آپ ٹیکس اٹھا لیتے ہیں پیٹی آئی کے بلے کی طرف آرٹیکل سترہ کا ٹیکس فالو کر لیتے ہیں نہیں وہ مطلب ہے وہاں کہتے ہیں نے ٹیکس جیجمنٹ میڈ لا پہ ریلائے کیا جب آپ بیٹھے ہیں یہاں یہ تو بندیال صاحب اور سارے جج آپ کو کھا چکے تھے جس طرح اس وقت پوری پلاننگ تھی جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا آج انہی کوئی فنب کیا جا رہا تھا جسس منصور علی شاہ وہی میں کروں بڑا دکھ ہوا کہ جسس منصور علی شاہ پہ انور منصور نے کیا الزام لگایا تھا کہ آپ پریویں ہیں آپ نے درافٹنگ میں دیکھیں نا میں کہتا ہوں کہ کم از کم بندیال ان سے بہتر تھے کہ بندیال نے دوسرے دن ان کو خیال آیا اور انہی انور منصور کو بیزت کیا اور انور منصور سے پھر ریزائن لیا گیا اور آج دیکھیں آپ کے یہ کلیگ دیکھیں آپ نے پورا کیس جسس کازی فائیسہ کا دیکھا کن دو ججز نے بجایا جسس منصور علی شاہ جسس مقبول باکر دیکھیں دو ججز نے مطلب باقی آپ کہیں کہ آپ کی دانش یہ تھی یہ تھی ویڈین جو 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 پارٹیکس چاہ رہی تھی وہ ہو رہا تھا نا منصور ملک جو تھے ان کو کس نے کنونس کیا اور ایک آج جج جو ہیں جن کو پہ بہت سمین الدین خان کو کس نے کنونس کیا یہی ججز تھے چلیں وہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک بات تھی ایک پرنسپل کاز تھا اصولی بات ہے ٹیکس تو بڑا کلیر ہے دو سو گیارہ کا کہ جی کہیں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی چلے ہی نہیں ہو سکتی لیکن وہ افتخار چوئی صاحب کے ججمنٹ میں وہ رمدے صاحب نے کہا تھا کہ جہاں میل آف آئی ڈی ہوگی اور جہاں کوئی سپریم جوڈیشل کونسل حکومت کی طرف سے تو وہ چیلنج ہو سکتی ہے اس ججمنٹ میڈ لا پہ آپ نے کر کے سہارا لے کے آپ آئے اپنے آپ کو بچایا اور آپ پارلیمنٹ کی یہاں بات کرتے ہیں دیکھیں کانسٹویشن امنڈمنٹ آئی ایکیسویں ترمیم کی پاکستان میں بڑے ریر جاج ہیں جنہوں نے کانسٹویشن اتفاق تھا چاہے آپ مانے نہ مانے اس وقت تو فوجی عدالتیں آپ جو بھی ہیں وہ ایک کانسٹویشن امنڈمنٹ سے بنی تھی دہشتگردوں کو صدا دینے کے لیے پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا ایون آسمہ جانگیر جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار کی صدر تھی ان کا بھی یہ تھا کہ ہمارے آئین میں بڑا کلیر ہے کہ یہ کانسٹویشن امنڈمنٹ سپریم کورٹ کے ججز نہیں اڑا سکتے سٹرائک داؤن نہیں کر سکتے انہوں نے اور جواز جسٹس خاجہ صاحب کی طرح ججمنٹ پڑے چیف جسٹس کازی فائی صاحب جواز اس کو اڑایا کانسٹویشن امنڈمنٹ کو اڑایا ملے پوری پارلیمنٹ کی دیکھیں نا جہاں آپ کو مزہ جو آپ کی پسند کی چیز ہے وہاں ٹیکس سے آتا ہے جہاں آتا ہے وہاں ججمنٹ میڈلا جو ہے وہ کسی جج کا ہے چاہے وہ رمدے صاحب کا ہے چاہے وہ جو ہے وہ کانسٹویشن امنڈمنٹ اڑ جاتی ہے دیکھیں آپ اس وقت جسٹس کازی فائی صاحب تھے تو آپ نے فوجی عدالتوں پہ کانسٹویشن امنڈمنٹ بڑھائی یہاں جو ہے ایک سٹیچو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے پانچ ججزیں سات مہینے سے آپ نے بینچ نہیں بنا رہے ہیں تین دفعہ بینچ چینج ہو چکے ہیں کومیٹی کیوں نہیں اس کا پیصلہ کرتی دیکھیں جسٹس کازی فائی صاحب اور چیف جسٹس کازی فائی صاحب میں کھولا تعداد نظر آ رہا ہے کھول کے چیزیں اب آ رہی ہیں اور اب دیکھیں وہ تو چلے اب انہوں نے یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ تو جی پی ٹی آئی ہے کہاں اب اس پہ اچھا انہوں نے پھر ایک اور کہا جسٹس منصور علی شاہ نے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے الیکٹرول انٹرسٹ کو دیکھنا ہے رائٹ آف وارٹ ایک بڑا پرنسپل فنڈمنٹل رائٹ ہے ہم اپیکس کورٹ کے ججز ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کو اب یہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک نے تین سیٹے ہیں اور اس کو ساتھ اور پانچ جو ریزر سیٹے مل جائیں ہم نے یہ چیزیں دیکھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ٹیکس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا اور یہ اصولوں اور پرنسپل اور آسٹریا کی مثالیں اور سیدھی بات ہے جس سے منصور علی شاہ کو انہوں نے سیدھا سادھا اٹیک اور جس سے منصور علی شاہ نے اس پہ رییکٹ بھی کیا حالانکہ نہیں کرنا انہوں نے کبھی بھی اچھا دیکھیں نا مطلب ہے آپ سب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان قوتوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو نکالا ہے سیدھی بات ہے نہیں مطلب ہے آپ حکومت کے ساتھ ایگزیکٹیف سیولین کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں لیکن اصل پتا ہے جس لیکن آپ نہیں کھڑے تو اپنے برادر ججز کے ساتھ اور وہ برادر ججز آپ کی ہی وہ کوئی آپ کے دشمن نہیں ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ آج آپ جنوری تیرہ کے فیصلے پہ اتنا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کل دیواروں پہ بھی یہ جو پی ڈی آئی والے ہیں لکھیں گے جنوری تیرہ تو پھر آپ کیا کریں گے مطلب ہے اس کے گیٹ ریڈ اس 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 سے ہٹایا جا سکتا تھا اور ہٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ اس کا جو افیکٹ ہے کہ جنوری تیرہ کی انٹرپیٹیشن الیکشن کمیشن نے اور غلط کی اور اب غلط ہے دیکھیں پہلی تین ہیرنگ میں جسٹس کازی فائیس نے اپنا مائن ڈسکلوز نہیں کیا بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے چیزوں کو اب دو دن میں یا بریک کے جو یہ اب ہیرنگ کل سے رزوم ہوئی وہ ایک ڈیفرنٹ جسٹس کازی فائیس نے نظر آ رہے ہیں آپ کو لکھتا ہے کہ بیج میں کچھ دن گیپ آیا اس میں کچھ چیزیں بدلیں کہ چیف جسٹس کازی فائیس صاحب یہ اب کھل کے کھڑے ہوگے ان کے لیے اب تیرا جنرلی کا بلا وہ سرک کپڑا ہے جو لہر آ جائے تو وہ اس میں پی ڈی آئی کے اپنے بلینڈر بھی ہو سکتے ہیں چاہے شہداد اکبر کا وہ انٹریو ہو سکتا ہے جو پرسنل ضروری نہیں تھا یا وہ جو رعوف حسن کی پریس کانفرنس تھی کیونکہ پی ڈی آئی والے بھی ان کو اپنے ہی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر کی کیونکہ یہ اپس میں ان کے جو حالات ہیں ماشاءاللہ جہاں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہاں کہتے نہیں ہیں اور جس جب یہ کیس ریسائیڈ ہو رہا ہے پہلے ایک جج جو ہے وہ جس بظاہر یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ یونینیمس فیصلہ آ جائے گا چیزوں کو لیکن پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہی چیزیں آئیں دیکھیں ججز کی مائنڈ سیٹ کو بھی پڑھنا چاہیے یہ وہ ججز نہیں ہیں جن کو آپ پریشر میں ڈال کے کریں گے وہ جج پھر آئین قانون کو پیچھے چھوڑیں گے ان کی ایگو زیادہ ہے وہ پھر اوفینڈ ہو جائیں گے یہ ہم نے دیکھ ہے ماضی میں ساکب نصار اوفینڈ ہو گئے تھے انہوں نے ایٹی سی کے کہا تھا کہ ان کے دہشتگردی کے پرچے کریں یہ تو ابھی الیدہ بات ہے کہ جسٹس قاضی فیصلہ آس نیائی تک نہیں پہنچے لیکن ہرے کیا نہ ہوتی ہے جب آپ پرسنل ہوں گے تو وہ بھی پھر انسان ہے ایک دفعہ مجھے ایک جج نے کہا جی میں نے کہا یہ آپ نے پنامہ میں کیا اتنا زیادہ آپ نے کنٹیمٹ میں کروائیاں کی نون لیک والوں پہ نہیں ظلم کیا یہ وہ تو اس نے کہا جی ہم بھی انسان ہیں نا ہمیں ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی گئیں ہمیں کی دیکھیں یہ ٹرائپ ہوتا ہے اس میں ججز کو ویسے آنا نہیں چاہیے میں اس معاملے میں تھوڑا کریڈٹ منیب اختر کو جسٹس منیب کو وہ اس جو ایک طریقہ کار ہے نا ٹھیک ہے اب جنوری تیرہ پہ وہ انڈریکٹلی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی یہی بات آپ کی بریک سے پہلے جب اے دو ہفتے پہلے آپ کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ میرے آرڈر کی انٹرپیٹیشن غلط ہے اب وہ جب الیکشن کمیشن کو کوسٹن کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا مطلب ہے آپ الیکشن کمیشن کی کیوں اتنے زیادہ ڈیفینسیو ہیں ان کے لیے آپ کوئی مطلب ہے وہ کیوں آپ مطلب آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرح بیئیو کر رہے ہیں بینچ میں کہ آپ اپنے ججز کو نہیں عزت دے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن یادہ ہوتا نا کہ اپنے ججز کو عزت دیتے ہیں آج مجھے بتائیں کہ جسٹس آئیشہ ویسے یہ بتائیں جسٹس آئیشہ ملک جب بھی بولتی ہیں ہر روز کہیں نہ کہیں ان کو کاری سب سنب کیوں کرتے ہیں میڈلی بہت افسوسناک بات ہے ایسے بڑے ہیومن ویمن 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 ویس کی باتیں کر رہے ہیں تیرہ رکنی بینچ ہے بارہ مردوں کی اوورویلمنگ میجارٹی ہے ایک ایک خاتون جج ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ وہ کر لیں بات یار وہ دے لیں ریمارکس وہ کر لیں کوئیسن آپ ان کو سنب کرتے ہیں ایون کہ آج ان کو اتنی بری طرح سنب کیا کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا انہوں نے کہا آپ چیف جسٹس ہے آپ پھر ہمیں بتا دیں مجھے سمجھا دیں کہ کیا متناسب نمائنگی تو انہوں نے یہ کیا بہیوئے رہے ہیں یہ ہے کہ آپ سب کیوں رسپیکٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو رسپیکٹ جب جسٹس قاضی فائیسہ دیتے تھے یہاں آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا ایک دفعہ وہ شروعات جب ہسٹری لکھی جائے گی نا آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیشنشپ یہ اس وقت سے شروع ہو جائے گا کہ جب ادھر کنونشن سیٹر میں عمران خان نے تقریر کی اور آپ نے سو موٹو لے لیا جی وہ سو موٹو کیوں لیا جی کس سو فنڈامیٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وان ایڈی فور تری کے میں کنزرویٹیو ہوں تو اس وقت کیوں لیا یہاں دو درکھ کٹ گئے جو ہے وہ جو وہ بھی جو پولن پلاتے ہیں ایف نائن پارک میں وہاں سو موٹو لے لیا گیا اور یہاں کہتے ہیں کہ سو موٹو اچھا اب یہ جب یہ انہوں نے جسٹس اتر ملالہ بھی یہی کر رہے تھے نا بعد تو جسٹس قاضی فائصہ نے آپ کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ڈریکٹی اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ میں مرشل میں میں نے تو پریکٹس بھی نہیں کی اور کچھ لوگ منسٹر بن گئے کچھ اٹانی جنرل آپ بھی سب تک پرسنل ہو گئے جسٹس اتر ملالہ بھی ہم بیرس کیا کہ آپ بھی ایک ڈکٹیٹر کے اٹانی جنرل رہے ہیں بڑے لمبی عرصے کے لیے اب اٹانی وہ زیاری بات ہے اب وہ پروفیشنل وکیل ہیں زیاری بات ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے ایک بڑا نام ہے چاہے وہ جو بھی جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں لیکن ان کی آربریٹیشن انٹرنیشنل آربریٹیشن میں یہ بہت اوٹسنی یعنی ان کی یہ جو پریزنٹیشن ہے آج بھی کیس انہیں نے اپنا اچھا پریزی کیا باقی آپ اتفاق کریں لیکن وہ جی مرشل میں آپ پوری دنیا نے دیکھ رہے ہیں اچھا ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ اتر من اللہ جی کہ وہ کیونکہ منسٹر رہے تھے کے پی گورنمنٹ اب وہ جب آپ نے ڈیکٹ اٹیک کیا جب اردر ادرد لوگ تو کرتے تھے جس اتر من اللہ پہ جب آپ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ مخصوص قسم کے جو چیف جسٹس کے خود ساختہ ترجمان کچھ مطلب جو ان کے سہولتکار ان کے لائک وہ بڑے بنتے احمدہ جو یوٹیوبر ہیں وہ یہ بات کرتے تھے پرسنل ہو گئے نا آپ نے منسٹر کا ورڈ کر کے آپ نے جس اتر من اللہ کو اٹیک کی جس اتر من اللہ نے پھر جواباً یہ کہا انہوں نے کہا جی کہ اب تو جب جمہوریت آتی ہے تو ہم چھوڑیاں لے کے آ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اب فارم فوری سیون سب کوئی ٹھیک ہے سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے کوئی بندہ بھی آپ کو بھی بیس دن ایسے ہی رکھا گیا ہے سب کوئی ٹھیک ہے حالانکہ ساکر بن سار کے دور میں بھی کسی نے آپ کو نہیں اٹھایا لیکن اب اٹھایا اچھا وہ ساری چیزیں غلط ہیں اب کیونکہ جمہوریت ہے تو یہ ہم سارے چھوڑیاں لے کے آتے ہیں ہمیں سسٹم کو چلانا چاہیے مرچلاؤں کے ساتھ تو اس وقت تو ہم نے یہ کیا وہ تو بات اس کے بعد جیسے اتر من اللہ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آئین فالو نہیں ہو رہا ہیومن رائٹ کی ویلیشن ہو رہی ہیں وی شوڑ نہ بی کمپلیسٹ اب کمپلیسٹ کا جو ورڈ ہے وہ ہے پارٹنر ان کرائیم سپریم کورٹ پارٹنر ان کرائیم اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ رگنگ والی پیٹیشن پینڈنگ ہے آہ الیکشن دوہزار چوویس کے چوبیس کے جو الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہو رہے ہیں اب کل اگر آپ نے کہا وہ سب سے امپورٹنٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی بھی آٹھ فروڑی کے انتخابات کریں گے آپ پرسنل اٹیک کریں گے نا کہ منسٹر منسٹر وہ بھی کہیں گے کمیشنر راولپنڈی ایک کمیشنر تھا اس نے ایک کہا وہ کہاں غیب ہے دیکھیں بات یہ ہے اس سے پریس کانفرٹ کر کے چیف جسیس قادی فائزہ کے ذات کے پر الزامات سنگین لگائے آپ ان الزامات کو اس کو سمن کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی گرواتے جب آپ کھلی جنگ لڑیں گے اور آپ پس میں اور آپ اپنے اندر آپ سب کے ساتھ سب کو سٹینٹن کر رہے ہیں ملک میں ہر ایک کو سٹینٹن کر رہے ہیں صرف نہیں کر رہے تو اپنے ججز کو بولنے نہیں ملکہ ان کو ادھر ہی تانے دے رہے ہیں جو آپ کے محسن پرانے رہے ہیں جو بھی رہے ہیں جو بھی ملتا ہے اس کو تانہ مل رہا ہے ہر کوئی ہر کوئی بکنے کی ایک الزام لگ رہا ہے اور یہ آپ سمجھے ڈاؤٹ ان پر کر رہے ہیں کیوں کیونکہ جب یہ چیزیں چلیں فیلال آپ کو ایک ببل میں ہیں تو ٹھیک ہے وہ جب جس ستر ملالہ نے یہ باتیں کی اس کے بعد جیسے یای افریدی انٹروین ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک ٹائم ہے ذرا بریک لینی چاہیے اور اٹھ کے چلے گئے ججز لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس ستر ملالہ بار بار یہ کی بات کر رہے ہیں کہ رگنگ والی پٹیشن کیوں نہیں ٹیک اپ ہو رہی اب اس میں کومیٹی میں دو ممبر ہیں جیسے منیب اور جیسے منصور علی شاہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی جواب دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیٹر لکھیں کہ جی وہ پٹیشن کیوں نہیں لگ رہی اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل پارلٹیکس بھی انٹر ہو گئی ہے اس کیس میں اور قادی صاحب نے اس کیس کو پرسنل لے لی ہے اس وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں نے ایکسینشن نہیں لینی لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بریک میں اور جو اتنی باتیں ہوئی ہیں کوئی یہ خودی بھی یوں بھی سبب نہیں ہے کہ وہ ہر جج کو جو بھی الیکشن کمیشن کو کوشتن کر رہا ہے وہ ان کے آرڈر کو نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کیا چیز ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے بردر ججز کو کرٹیسائیز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی وجہ سے کون سے راز ہیں الیکشن کمیشن کے بات مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح میں میں آپ کو اتنا ضرور کہا سکتا ہوں کہ وہ جو ایکسینشن کا معاملہ ہے چیف جس سمات میں چیف جسیس قاضی فائزتہ نے جس طرح کیا ہے کنڈکٹ اور گزشتہ روز بھی اس طرح کیا اس سے مجھے وہ معاملہ ویری مچ الائیو لگ رہے ہیں دیکھیں حکومت کی تو پوری خواہش ہے حکومت پرشان بھی تھی کہ انہوں نے کیا حکومت نے میں بھی پھر وہ کنونس کر بھی لے دیکھیں لیکن آپ دوسرے ججز کو ایکسینس کی ڈر پڑ گیا جب آپ اس طرح اوپن کورٹ میں اٹیک کریں گے اور کسی کو تانہ دیں گے تو وہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ جو ہے مجھے بتائیں جیسے منصور علی شاہ جو ہیں دو مہینے بعد انہوں نے چیف جس ساپاکستان بننا ہے کون ویٹ کرے گا دیکھیں آپ جوڈیشل پالٹکس ان ہوگی ہے لوگوں کا ہے کہ وائی ہی سو کین یہ صرف یہ صرف یہ ریزارف سیٹوں تک معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ کہیں آگے جا رہا ہے دیکھیں ججز میں آج جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ ججز جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف ریزارف سیٹ رکھ نہیں ہے پھر جو کانسٹویشن امنڈمنٹ ہونے والی ہیں اس میں جو کانسٹویشن امنڈمنٹ ایک آج آج بتا چلی ہے وہ یہ بھی ہے کہ چیف جس ساپاکستان کے لیے کوئی بھی ججز سینائرٹی ختم جو سپنا میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے وہ جو ہے کہ چیف جس ساپاکستان حکومت کسی کو بھی بنا سکتی ہے یا پانچ چار اور اس کے بعد تو اس کے بعد تو تباہی ہو جائے گی تمام ججز حکومت کے لیے لائن میں لگے ہوں گے کہ ہم ان کی زیادہ خوش آمد کر رہے تاکہ جو مجھے چیف جس ساپاکستان نہیں بن رہے تھے سینائرٹی میں ان کے کیا طرز عمل رہا ہے ملہا یہ دیکھیں ان کا بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگر وہ آئینی ترمیم ہوگی تو ویسے تم سینائرٹی کی بیس پر تو نہیں بن سکتے لیکن یوں ہمارا اچھکا لگ سکتا ہے یہ ایک نئی چیز دیکھیں نا آپ اپنی انسٹویشن کو تباہ کر رہے ہیں دیکھیں جو سسٹم چل رہا ہے اور اس کو ہی چلنا چاہیے چاہے کوئی جج ہم نے دیکھ لیا ہے یہ افراد سے فرق نہیں پڑتا کرسی پہ چاہے جسس بندیال ہوں جسس قاضی فیسا ہوں جسس ساکب نصار ہوں فرق بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس ان پیوجر ایک سپریم کورٹ ٹرائل کو غیر اینی ڈکلیئر ہوا وہ قانون غیر اینی ہوا اس کو سسپینڈ کر دیا ایک فیصلہ پریکٹیکلی اس کا پریکٹس ان پیوجر کا ایک ہوا باقی جو ہے وہ یہ فیصلے پہ آپ فل کورٹ کا کریڈل لیتے ہیں فل کورٹ ٹھیک ہے اچھی بات ہے فل کورٹ بنا دیا خواہش کیا تھی اس فقط وہ تو تھی کہ جو چیف جسس اور جو فیوچر کے چیف جسس سارے آٹ جائیں اور وہ ججز ہوں جو جو چیف جسس نہیں بننے والے ہوں اب زیری بات ہے ان کو جب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس قسم کی امنڈمنٹ آ رہی ہے تو وہ تو سارا کچھ ملے دیکھیں ان ججز کو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سارے ججز کو پہلے دن اپنے آپ کو کلریفائی کرنا چاہیے کہ ہم بینیفیشری نہیں ہوں گے اس الیکشن دیکھیں ریزارف سیٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں نہ پی ٹی آئی کو انٹرسٹ ہے حکومت کو میں بھی تھوڑا بہت ہوگا ان کو بھی نہیں اصل ہے کانسٹویشن امنڈمنٹ ساری گیم ہی کانسٹویشن امنڈمنٹ پہ ہے کانسٹویشن امنڈمنٹ پہ ان ججز کو اپنے آپ کو کلریفائی کرنا چاہیے کم از کم جو ہے وہ اب دیکھیں نا جیسے منصور علی شاہ کلریفائی کریں گے تو کہیں گے جی کہ وہ وہ تو اگلے بینیفیشری تھے جیسے کازی فائی صاحب بینچ پہ تو کر نہیں دے کرنے پھر اس کے بعد ان کی بات میں میبھی وزن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پرنسپل ہی کر رہے ہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے معاملہ دو دن آپ میلٹ کو نہیں شیڑ رہے تھے اب اب الیکشن کمیشن کے وکیل سے زیادہ وہ چیزوں کو جا رہے ہیں اب دیکھیں نا اب الیکشن کمیشن جو پہلا پارٹ تو اس پہ ہو گیا جب دوسرے پارٹ پہ جب دوسری دفعہ جب بریک کے بعد شروع ہوا تو وہ جو سکندر بشیر مومن کی آرگومنٹ تھے وہ آپ نے دیکھے ان آرگومنٹ میں واضح تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو انڈیپیڈنٹ کینڈے ڈیکلیر کیا پی ٹی آئی والوں کو وہ ٹھیک نہیں کیا اور جو نظریاتی تھی ان کو کس طرح کیا ہوا وہ اتر ملالہ صاحب نے بڑا واضح دیکھیں جس اتر ملالہ صاحب نے کہا کہ وہ اٹھا کے لے گئے تھے نظریاتی کے اس کو بعد میں اس کی پریس کانفرس ہوئی تو الیکشن کمیشن نے کہا پوچھنا مناسب سمجھا تو انہوں نے کہا میں میرے علم میں تو کچھ آئی نہیں میں جوابی نہیں دوں گا الیکشن کمیشن نے کہا مطلب کیا مز کا خیز وہی بات ہے نا کہ جس اتر ملالہ نے تو بالکل کھل کے ہر چیز رکھ دی کہ یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں میری نظر میں حسنات میں جس اتر ملالہ نے جو کیا ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ہر چیز کھول کے رکھی ہے ہر چیز تو پچھلے نو مئی سے کھلی بھی ہے اتنا بلیٹنٹ ملک میں سب کچھ لگا رہا ہے نہیں وہ کہتے ہیں یہ پوٹیکل کیس ہے نہیں لیکن لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے نو مئی سے ملک میں جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہو رہی ہیں جو سیاست کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے سب کچھ بہت ننگی جا رہی ہے تو رہی ہے اس وقت جمہوریت کے پر صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس اتر ملالہ نے کھول کے نہیں رکھا انہوں نے صرف اکنالیج کیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے میرے ساتھی بردر ججز ریت میں سر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے دیکھیں وہ وہی بات ہے نا کہ یہ اب جس اتقاضی فیسا پہ ہی چارشیٹ ہو رہی ہے وہ کس کو سنا رہے ہیں جس اتقاضی فیسا کو وہ آگے سنائیں گے اب چیزیں کھل کے آئیں گی اب یہ اپس میں پالٹیکس زیادہ تیز ہوگی سپریم کورٹ مزید کمزور ہوگی اور یہی مقصد تھا کہ چیزوں کو کمزور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو سرنسن کیا جائے اور اس پارم فورٹی سیون والی پارلیمنٹ کو سرنسن کیا جائے باقی کیا جائے تو جو ورڈ تھا نا ان کا کمپلیسٹ آہ وہ منشتر سے زیادہ چوٹ بڑی تھی جس اتر ملال نے چیف جس اتر ملال نے چیف جس اتر کالی فائیسا کو ماری دیکھیں وہ آگے بھی ابھی دیکھیں نا یہ جب ابھی کھل کے آئیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی جاجے ہیں سپریم کورٹ کے آپ چیف جس اتر ہیں آپ بات کریں گے تو وہ دو اور سنائیں گے اب جو آپس میں ججز آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا وہ اب کھل کے یہاں کوٹ روم میں ہوگی اور یہ پبلک سنے گی پبلک سنے گی اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال بنے گی تو جو بھی آپ نے چھ مہینے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اب لیگل کیس نہیں ہے یہ اب بیٹل آپ سروائیول ہے بیٹل اف سلف انٹرسٹ ہے وہی سروائیول ایک طرف انٹرسٹ ہے کہ ایکسنشن کا مطلب ہے اب ایکسنشن حکومت وہی بات ہے حکومت کی بھی سروائیول ہے کہ ایکسنشن ہوگی تو چیزیں ساری ٹھیک ہوگی تو یہ اب اس کنٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ جو ایک دن بریک ہوئی مجھے آج آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں کہ جسیس یای افریدی نے جب آخر میں نوڈ لینے شروع کر دی مجھے ایسا محسوس ہوا اور جسیس قاضی فرید سب بلکل خاموش ہو گئے بظیر یہ لگا کہ جو ہے وہ ترازو بلکل تلا ہوئے بلکل چھے 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 ہو گئے ہیں اور جسیس یای افریدی پر اب وہ سوئنگ ووٹ ہے حالانکہ تین جو ہیں دو تین ججز بڑے سوئنگ ہیں باقی ججز کو بھی برادری سے ہٹ کے جانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ جی میں یوگرافیائی لحاظ سے بھی ایک کے ساتھ ہوں ہسٹی میں ہر ایک نے ہر ایک کا جواب دینا ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وجہ سے مجھے اب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے بھٹو کیس کے دلائل نہیں لکھے ہوئے تاریخ میں مورک نے فیصلہ لکھا ہوئے کوئی بات ہے نا اب اس میں جو ججز ساتھ ہوں گے جو ایک ایک جج پہ ہر بندے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کون کدھر ہے کیوں ہے اور کیوں ادھر ہے ٹھیک ہے اس پہ تو یہ جو اب ایک جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ دو سمدھی جیسے محمد علی مدر اور جیسے حسن رزوی ان سوئنگ وارڈ ہوں گے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک رماس ادھر آ رہے ہیں ایک ادھر اوبزرویشن آ رہی ہیں میں بھی ایک دوسرے کو ابھی تک آگے کنونس کال لیں کیونکہ ایک دن کی بریک بھی ہوئی ہے یہ ویسے کیوں ہوئی ہے بریک یہ ویسے بڑی حیرت انگیز ہے انہوں نے کہا کل نہیں پرسوں بیٹھ سکتے ہیں شاید اس میں بھی مزید سوچنے کا سب کو موقع ملے اور جیسا کہ ہم سن بھی رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسے بھی کسی جگہ پر کوئی صاحب بیٹھے میں ہے جنہوں نے گھر جانا تھا تو وہ شاید اب یہ کیس حل کروا کہ جائیں گے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی فلال نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بالکل جو یہ ایک جو یہ فل کورٹ بنا ہے تیرہ ججز کا یہ بڑے دو تین وارڈ سوئنگ ہیں جو جہاں جائیں گے وہاں کلیر ہوگا آئیڈیلی جسد قاضی فحصہ تاریخ میں رقم نام کرتے یا اپنے جو آرگومنٹ ہے اس سے سب کو کنونس کر لیتے یا خود ہو جاتے اور فل کورٹ کا یونینیمس بسین ہوتا چاہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا اور مال غنیمت ایکسپٹ کر لیے جاتے چاہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے آئیڈیلی وہ ایک سٹرانگ سپریم کورٹ بنا کے جاتے اب جو سپریم کورٹ بنے گی وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ پرو پی ٹی آئی ججز ایک طرف ہیں اور ایک طرف وہ ججز ہیں اب ایک طرف ہیں ایک طرف سامراج کے ساتھ کھڑے ہوئی ججز ہیں اور ایک طرف وہ ججز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل رائٹ اور پیپل منڈیٹ that should be will of the people اب will of the people پہ بات ہو رہی ہے اب will of the people پہ وہ ایک الہدہ اہدہ چیزیں لا رہے ہیں کہ ڈیکٹیٹر نے بھی نائنٹی فائی پرسنٹ لے لیے کر دیا سب کچھ کر دیا تو دیکھیں آرگومنٹ بڑے واضح ہیں چیزیں بڑی واضح ہیں لیکن جس حقیقت میں جس طریقے سے بھی الیکشن ہوئی ہے اب جس طرف مللہ کہہ رہے تھے کہ جی جو الیکشن میں دانلی اور جو لیول پلائنگ فیڈ نہیں ہوئی ان کی جو کمپلینڈ ہے وہ بھی رکھی جائیں اب جس طرف قاضی فیصہ نے کہا جی کہ وہ کیوں رکھی جائیں اس پہ بھی وہ رک گئے لیکن وہ تو آپ دیکھیں زیری بات ہے جب آپ نے پرسنل اٹیک کی ہے تو وہ نہیں رہیں گے جس طرف مللہ کو بھی اب میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑا تحمل کرنی چاہیے رسٹین کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسٹویشن اس سے بڑی ہوگا لیکن سربراہ کی بڑی ذمہ داری ہے سربراہ بھی ہیں اسٹویشن وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب افتخار چوئیو صاحب کا کیس چاہ رہا تھا خلید الرمان رمدے ویسے وہ بڑے تیز مزاج ان کا تھا سخت مزاج انہوں نے بڑے کوٹ کو بڑا اچھا چلایا ٹھیک ہے اور کیونکہ میجارٹی ساتھ رکھنا چاہیے میجارٹی تھی اور انہوں نے ایک ایک جج یہاں آپ جو ہے وہ جج کو جو ساتھ چلنے والا ہے اس کو اندر کل آپ کو کسی اور معاملے میں ایک ساتھ ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ آج ہی ججز کو آپ مطلب ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ڈیکٹیٹری شپ تو نہیں ہے نا کہ جنوری تیرہ پہ جو ہے بات وہ غیر ضروری طور پہ آپ ریاکشن جسید کاضی فیسے کی طرف سے آ رہا ہے جنوری تیرہ پہ اتنا ریاکشن نہ دیں کہ لوگ یہ پٹی آئی والے ان کے پاس ہے ہی سب کچھ انہوں نے ہر جگہ ہر ایون کئی جو اپنی جس طرح وہ شرٹوں پہ ہر جگہ آٹھ سو چار لکھ رہے ہاتا ہے جنوری تیرہ بھی لکھ دیں چیڑ بن جے گی غیر ضروری اپنی خامی دینے کی ضرورت کیا ہے ایک چیز کو کرنے کی بولنے دیں آپ کہنا ہے کہ میرا انٹرپیٹیشن انہوں نے کیا ہے نا تو آپ کو کیا ضرورت الیکشن کمیشن کو اس طرح جانے کی اور اب آپ کہہ رہے تھے انڈ پہ کہ وہ سب جیڈس میٹر ہے اس کا ریویو پینڈنگ ہے تو کوئی اس پر کمینٹ نہ کرے یہ لیگ لی آپ کمینٹ نہیں کر سکتے ساتھ ہی جیڈس کو کہ رہے ہیں تو ریویو میں آپ نے یوکی آئی کمیشنر کو خط کیوں لکھا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو اب اس میں ہیں بھی نہیں کہ آپ سن بھی سکتے ہیں جس طرح آپ نے دفاع کی کسی نے یوکی آئی کمیشنر کی پریس کانفرس بھی نہیں سنی تھی لیکن آپ نے خط لکھ کے وہ سب کو بتا دیا کہ جی اس نے یہ کہا پوری دنیا کہہ رہی دیکھیں آپ کے آج بھی کہہ رہے تھے انٹرپارٹی الیکشن کرا دیں کرا دیں خیر نون لیک اور پیپلز پارٹی تو سارے ہی کرا رہی ہے صرف پی ٹی آئی میں انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہو رہے تو کرا دیں یہ آپ ایکسپلینیشن دیں گے جس اس منیر نے بھی بک لکھی تھی کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا آپ بھی سب کچھ کر دیں گے لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ اب یہ بات ہوگی اور اس کا سنے ری موقع آپ کو ملا تھا کہ یہ جو سیٹیں تھیں جس کی آپ کے فیصلے کی غلط انٹرپارٹیشن نہیں یہ اگر مل جاتی ہیں ان کو پی ٹی آئی کو تو کم از کم جنوری تیرہ پہ کرٹے سزم ختم ہو جاتا اور جس سے جمال پہلے دن کوشش میری تو یہی ریڈنگ تھی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں کاری صاحب میں بھی کسی چیز پہ اوفینڈ ہوں یا جو بھی ہوں تو میں سب کول فل کورٹ کو ساتھ لے کے چلوں لیکن آج میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک جج کی اپنی 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 اپینین ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے بہت شکریہ حسنات ملک صاحب کا لیکن آخر میں جاتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا یہ پی ٹی آئی نہیں پاکستان کے عوام کے فنڈامنٹل رائٹ اور ویل آف دی پیپل کا معاملہ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سمات ہیں لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسس قادی فائزیسہ ابھی تک اپنے ججز کو ان کا بنیادی حق نہیں دلوا سکے جن کو ایجنسیوں نے جن کے بیڈ روموں میں کیمرے لگائے جن کے والد اٹھا لیے ٹھیک ہے اور سو موٹو کے باوجود سرگودہ والے ایٹی سی کے جج پر بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے وہ عوام کو ان کا بنیادی حق کیسے دلوائیں گے تو ذرا سوچ سمجھ کے اتنی ہی امید لگانی چاہیے اس سپریم کورٹ سے پاکستان کی عوام کو اب اس کی اتنی ہی سکت ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ